بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہشیر محمد رند آج خبر شامل کرتے ہیں ریسنگ پیجنز کے حوالے سے کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جسے خدایداد صلاحیت حاصل ہے اگر اسے کئی سو کلومیٹر دور سے بھی جا کر چھوڑا جائے تو وہ اپنے گھر کی طرف کھنچا چلا آتا ہے اور ماضی میں بھی اسے کاسد کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے صدیوں پرانی جنگیں ہوں یا دیکھا جائے تو بادشاہ ہوں یا دیگر عوام ان پرندوں سے پیغام رسانی کا کام لیا کرتے تھے جدید دور آج کی بات کریں تو آج کے عوام شوقین حضرات انہیں شوقیا ان کی خوبصورتی ان کی رفتار کے لحاظ سے پالتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کھیل میں مقابلہ کرتے ہیں جدید دور آج کی بات کریں تو آج کے عوام شوقین حضرات انہیں شوقیا ان کی خوبصورتی ان کی رفتار کے لحاظ سے پالتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس ریسنگ پیجن کھیل میں مقابلہ کرتے ہیں یہ ایک ریسنگ پیجن کھیل کے طور پر ابر کر سامنے آیا ہے ریسنگ پیجن کھیل کے مقابلوں میں لوگ حصہ لیتے ہیں ملک بھر میں شوقین حضرات اپنی مدد آپ ٹورنمنٹس کراتے ہیں لوگ اپنے اپنے پرندوں کا آپس میں مقابلہ کراتے ہیں اور جیت جانے والوں میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں یہ کھیل ہمارے وطنے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی کھیلا جاتا ہے ان پرندوں کی قیمت کروڑوں میں لگائی جاتی ہے یہ ایک محنت سے بھرا اور مہنگا شوق ہے سارا سال ریسر کبوتر کو تیار کرنے میں بیشنمار محنت اور ریزر کی ضرورت درکار ہوتی ہے تب جا کر کہیں شوقین حضرات ریس میں حصہ لے پاتے ہیں اسی طرح یہ کھیل گزشتہ سال کے آخر اور روان سال کے شروع میں ڈسٹک سبی میں بھی کھیلا گیا شہید سردار محمد شہی ٹورنمنٹ کے نام سے اور اس طرح کے ٹورنمنٹ ہر سال سبی میں کرائے جاتے ہیں نوجوان اور بزرگ شوقین مل کر ان کی تیاری کرتے ہیں استاد شاگرد کا تسلسل جاری رہتا ہے جیت کا جذبہ لیے اس میں حصہ لیتے ہیں اور ہار کر جانے والے شوقین کبھی ہار نہیں مانتے وہ اگلے مقابلے کی تیاری میں جد جاتے ہیں کہیں جیت کی خوشی دوڑ جاتی ہے کہیں جیت کا جذبہ لیے چل پڑتے ہیں اور زندگی کا سفر یوں ہی چل نکلتا ہے ٹورنمنٹ سے ہفتوں مہینوں شوقین حضرات فینسیر اپنے کبوتروں کو اپنی مدد آپ ٹرائل کی بنیاد پر دس کلومیٹر سے لے کر نوے کلومیٹر کے فاصلے تک چھوڑ آتے ہیں اور کبوتر چند منٹوں یا گھنٹوں کی مسافت تیہ کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں اسی طرح یہ سلسلہ دنوں کے دنوں یا کئی ہفتوں جاری رہتا ہے اور ریسر کبوتر کی تربیت سازی بھی جاری رہتی ہے تب جا کے کہیں یہ کبوتر ریس کے لیے تیار ہو پاتے ہیں اسی دوران مقابلے کا وقت بھی آن پہنچتا ہے اگر خوراک کی بات کی جائے تو ریسنگ پیجن کو مکس دانا دیسی گھی ملا کر دیا جاتا ہے ریس کے دوران تاکہ یہ اپنا وزن برقرار رکھ سکیں اور سرد موسم میں ہر دم مقابلے کے لیے تیار رہیں جس میں جوار، گندم، مکعی، مٹر، باجرہ، پشخاص، سورج مکی کے بیج، مونگ پلی، بادام وغیرہ دیے جاتے ہیں اسی دوران علاج موالج کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے بات کریں اگر سبی میں ہونے والے اس مقابلے کی تو شہید سردار محمد شہید ٹورنمنٹ سبی کی نام پہ یہ ٹورنمنٹ کرایا گیا ٹورنمنٹ کے صدر عبداللہ رند سیکٹری حفیظ رند اس ٹورنمنٹ میں کل پانچ میچز کھلائے گئے پہلا میچ ایک سو تیس جی پی ایس ڈیرہ مراد جمالی دوسرا میچ دو سو دس جی پی ایس رتو دیرو تیسرا میچ تین سو دس جی پی ایس باندی چوتھا میچ چار سو پچاس جی پی ایس ٹنڈو آدم پانچوان فائنل میچ چھے سو جی پی ایس مٹھا بدین انڈیا بارڈر سے کھیلا گیا جو کہ سبی کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسنگ پیجن میچ تھا جس طرح سے ہم بائی روڈ سفر کرتے ہیں اسے کلومیٹر میں میجر کیا جاتا ہے اور فلائنگ رینج کبوتر کے سفر کو جی پی ایس کے ذریعے ماپا جاتا ہے اس کے بعد کبوتروں کی باسکٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا جس میں تمام علاقے کے شوقین حضرات نے اپنے تمام تر کھلانے والے ریسر کبوتروں کو ایک دن پہلے ٹورنامنٹ کمیٹی کے حوالے کیے کبوتر جمع کیے جانے کے بعد ونگز پر جی پی ایس مہر لگائی جاتی ہے پاؤں میں ڈلے ہوئے رنگز کے نمبر درج کیے جاتے ہیں جس سے کبوتر کی شنافت کی جاتی ہے اس کے بعد کبوتروں کے پنجروں کو لاک کر دیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں نہیں نکالا جاتا یہ ریس ہر سال دسمبر اور جنوری کے دوران میں ہوتی ہے اس سال کامیابی حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ٹورنامنٹ کے تقسیم انعامات کی تقریب رند ہاؤس کیلی درمحمد میں کی گئی پہلے میچ کی پوزیشن بابا مری نے اور اسی طرح دوسرے میچ میں رند لافٹ ٹرپل فائیو نے پہلی پوزیشن حاصل کی کسیرے میچ میں سید لافٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کی چوتھے میچ میں ڈاکٹر یوسف لاشاری پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہے جبکہ فائنل میچ میں پتہ یاب ہونے والے رند لافٹ ٹرپل فائیو کامیاب رہے اس تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانہ نے خصوصی تھے میر حبیب الرحمن رند عبدالغفار رند کانسلر عبدالسطار رند کے بھی لاشاری کانسلر سعید سیلاچی اور انہوں نے اس میں بھرپور تعاون کا بھی اعلان کیا اسی طرح تقسیم انعامات کی تقریب میں مدوگ کی جانے والے مہمانہ نے خصوصی نے اپنی خیالات کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ حکومتی سطح پر بھی اس کھیل کو پذیرائی ملنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا صحت مندانہ جو رجانات ہیں چاہے وہ پیجن ریسنگ ہو یا کوئی بھی گیم ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیشہ اور ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے یہ عبید جان اور ان کی ٹیم ہے جو آرگنائزنگ کلب ہے بورپا کلب یہ سبی میں وقتاً فوقتاً اپنی مدد آپ کے تحت پیجن ریسنگ کی پروگرام رکھتے ہیں یہ بڑا ایک صحت مندانہ شوق ہے گوہ کہ اس کو اکثر جگہوں پر برا سمجھا جاتے ہیں لیکن شوق کوئی بھی برا نہیں ہوتا اس کو ہم یا آپ برا یا اچھا بناتے ہیں تو اس طرف لوگوں کو نوجوانوں کو آنا چاہیے کیونکہ اس میں یہ تو اتنا مہنگا شوق ہے کہ بیلجیم میں شاید میں نے سنا ان کا ایک کبوتر تھا کوئی ایک کروڑ روپے اس کی قیمت تھی تو بہرحال اس طرح کے آرگنائزرز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم ان کو سراتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کی صحت مندانہ پروگرام اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے ان کو سرانا چاہیے اور حکومتی سطح پہ بھی ان کو اس طرح اکاموڈیٹ کرنا چاہیے مختلف جو فنڈز آتے ہیں تاکہ اس شوق کو بڑھوتری مل سکے اور یہ شوق سبی میں قائم رہ سکے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں کلب کے آرگنائزرز کا جس میں عبید رند عبدالباری جتوئی اور جتنے بھی تمام دوست امان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں تقریب تقسیم نامات میں مدعو کیا تو جہاں تک بات ہے جہاں پہ سبی ڈسٹرک میں کبوتر بازی کے شوق کا تو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ شوق آج کا نہیں ہے یہ شوق صدیوں پرانا شوق ہے ہاں اس شوق میں طریقے کار ضرور بدلے ہیں لیکن یہ شوق صدیوں پرانا ہے یہ ہمارے پرخوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو اس حوالے سے یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں کبوتر بازی کے حوالے سے میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ شوق برا ہے یا اس کے طریقے کار برے ہیں کیونکہ ہر وہ ایکٹیوٹی جو ہمارے نوجوانوں کو منفی سوچ سے دور رکھتی ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس حوالے سے کبوتر بازی کا یہ جو ایک ڈسٹرکٹ سیبی میں آرگنیزیشن بنی ہے تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تھوڑے سے عرصے میں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ان نوجوانوں نے کبوتر بازی کے شوق کو پروان چڑھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے ہمارے نوجوانوں کو منفی سوچ سے دور رکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس ٹورنامیٹ کمیٹی کا جنہوں نے مجھے یہاں پر مدد کیا ہے میں اس ٹورنامیٹ کے تمام منتظمین میر عبید حفیظ اللہ رند سردار سجاد باروزی عبدالباری جتوئی ڈاکٹر یوسف لاشاری ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا ایک کامیاب پروگرام یہاں پہ نکات کیا ہے اس ریس میں اور میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے ایک سال سے یہ کتنی محنت اور جدو جہد کر رہے تھے اس ٹورنامیٹ کو کامیاب بنانے کے لئے اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ریسنگ ہے یہ نایاب نسل کے پرندے ہیں جو اتنی دور سے آتے ہیں یہ بادشاہت کے دور میں پیغام رسانی کے لئے استعمال ہوتے تھے اور اس نایاب نسل کے پرندوں نایاب نسل کے پرندوں کو بچانے کے لئے گورنمنٹ کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے مگر یہ نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت ان نایاب نسل کے پرندوں کو پروان چڑھا رہے ہیں اور ان کی نسل کو بھی انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے لاکھوں روپے یہ خرچ کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کھیل کو سبی میلے میں بھی شامل کیا جائے جہاں پہ دنیا جہان کے کھیل شامل ہیں لیکن اس کھیل کو بھی سبی میلے میں شامل کر کے ان کو فنڈز مہیا کیا جائیں تاکہ یہ اس ٹورنمنٹ کو مزید بہتر طریقے سے ارگنائز کر سکیں بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا آج آپ کے پروگرام کے توضع سے میں آج ہمارا جو ٹورنمنٹ سعید سردار زہر محمد شیر ٹورنمنٹ کا آج اختتامی پروگرام ہے کہ ہمارے جو ٹورنمنٹ ہوتے ہیں ہمیں معونت دی جائے ہمارے جو اسپورٹس کا حصہ ہوتا ہے ہمیں اداد تاکہ ہم اپنا شوق کو مزید آگے بڑھائیں غریب لوگ ہیں ہاں پہ ان کے پاس اتنی وسائل نہیں ہوتی تاکہ یہ شوق کو آگے جاری سکے بڑھ سکے تو میں اس پروگرام کے توضع سے آپ کے توضع سے ان دوستوں کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ برائے میرے بانی ہمارے ساتھ تعاون کرے اور ہمارے اس شوق کو آگے مزید بڑھائیں تاکہ یہ شوق مزید ہے اور دنیا کے سطح پہ انشاء بھی تو بلوچستان میں تو ون لوفٹ کا بھی اتمام کیا گیا ہے جو کہ بلوچستان کوئیٹا میں سردار عامر مری اور سعید احمد ولی جو کہ بلوچستان میں ایک شوق کے بڑے نام ہیں تو ان لوگوں نے کہ اب انٹرنیشنل سطح پہ سبی کے جوانوں نے وہاں پہ حصہ لی آئے اب ہم انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے اور میں آپ دوستوں کی اور تمام جو جتنے بھی یہاں پہ ہمارے مطبرین ہیں ان کی بھی تعاون کی ضرورت ہے ہمیں تو میں اس پروگرام کے توسل سے آج کے پر اس پروگرام کے توسل سے دوستوں کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے سے تعاون کرے ہم اپنے شوق کو مزید آگے بڑھائیں اور ایک اچھا پیغام دا اور ہمارے شوق کا مقصد کہ جو بھی ہے وہ امن اور خوشحالی کا پیغام دینے ایک صوبے سے دوسرے صوبوں سے جو کپوٹر چھوڑتے ہیں تو ہم مزید ہمیں ایک اچھا پیغام ملتا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے اور یہاں کے جو آفیسر ہیں بڑے ڈی سی صاحبے ہیں اے سی صاحبے ہیں کمیشنر صاحبے ہیں کہ ہمارے اس شوق کو مدد نظر رکھتے ہوئے اسے آگے بڑھائیں تاکہ ہمیں فنڈز دیا جائے تاکہ ہمارے اچھے سے اچھا پروگرام نکات کر سکیں